تاریخ ہند بلوچ قوم بہدری دلیری شجاعت محبت دوستی اور میمہ نوازی کے آوالے سے جانا جاتا ہے تاریخ اس بات سے انکر نہیں کرتا اگر جس نے بلوچ قوم سے دوستی کی تو بلوچ قوم نے دوستی کے فرائض ادا کرتے ہوئے جنگ کی میدان میں دوست کے شانہ بشا نہ رہے جس پہ مورکین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا جس میں بابہ تاریخ دان، ہیروڈوٹس اور ایرانی قدیمی کتاب شانہ میں فردوسی میں ذکر موجود ہیں اگر ہم ہند تاریخ کی بات کریں تو ہند کے بادشاہ، امائیو اور شیرشاہ سوری کی جنگ میں امائیو نے اپنے دوست میر چاکر سے کمک کی ترقوست کی میر چاکر بلوچوں کی بڑی لشکر لے کر خود روانہ ہوئے اور لڑ کر امائیو کو فتح دلوایا اس جنگ میں چاکر کی بین بانوک مانڑی بھی شریک تھی بلوچ قوم اپنے کال پر فائز ہوتے ہیں جس پر گنڈا سنگھ اپنی کتاب احمد شاہ عبدالی میں لکھتا ہے کہ اکتوبر سترہ سو چوون عیسوی تا سترہ سو ستاون عیسوی دلی میں احمد شاہ عبدالی کی اندوستان پر چڑھائی کی قبر پہنچی تو شہر دلی میں خلبلی مچ گئی اور جنوری سترہ سو اٹاون عیسوی میں احمد شاہ عبدالی نے مغل بادشاہ عالمگیر سانی ان کے وزیر سمیت بادر خان بلوچ کو رقم دولت زیورات جمع کرنے کا حکم دیا مغلوں کی فوش تتر بطر ہو گئی تھی سوائے چند سوار بادر خان بلوچ کے ساتھ تھے حیمد شاہ عبدالی نے اپنے وزیر جان کان کو حکم دیا کہ بادر خان کے فاس جا کر دولت لے کر آئے حیمد شاہ عبدالی کے حکم پر ان کے وزیر جان کان بلوچوں کے فاس روانہ ہوئے وہاں بلوچوں نے جان کان کا استقبال کر کے اپنے زمین کھیت دکھا کر جان کان سے کہا ہمارے پاس سونا چاندی یا مال و دولت نہیں بلکہ بلوچی غیرت ہے جس کے زور پر اس کفرستان میں ہم نے ایمان کی شما روشن کی ہوئی ہے چاروں طرف اندو حوادی ہے ہم نے اپنے قوت بادو سے اپنا برم قائم کیے ہوئے ہیں ہمارے کچھے پکے مکان اس بات کی گوائی دیں گے کہ ہم نے دنیا کی دولت ہکٹی نہیں کی البتہ اگر احمد شاہ کو سطف روشوں کی ضرورت ہو تو یہاں سے کالی ہاتھ نہ جاؤ گے پھر احمد شاہ نے ان بلوچوں کو شہزادہ تحمور کے ہاگے آگے لاور جانے کو حکم دیا چار سال بعد احمد شاہ عبدالی مرہتوں کی جنگ سے وافس آیا تو روتک کے بلوچ زمیندار اس کی پرچم تلے اپنا قول نبا رہے تھے جو انہوں نے جان کان سے کیا تھا خیر مغلیت اور میں عظیم مغلب اکمرانوں نے مرہت دے کر اپنے دہرل سلطنت کے چاروں طرف بلوچوں کو حابات کیا ان بادشاہوں کی شکاوت اور مردم شناسی کی وجہ سے بہت سے بلوچ قبائل نے شمالی ہند کا رخ کیا اور نئے ہلا کے حابات کیے مغلوں نے انہیں اپنی دہل بنا کر اندوستان پر پندرہ سو پچپن عیسوی سے اٹارہ سو ستاون عیسوی تک حکومت کی چار سو سال وہاں کی حاباواں میں رہنے کی وجہ سے یہ اپنی پہچان گم کر بیٹے نئے مول میں نئے معاشرے نے جنم لیا اور آہستہ آہستہ یہ اس معاشرے میں زم اوتے چھلے گئے تب جا کر انہیں علم ہوا کہ اردو بولنے والے بھی بلوچ ہیں پاکستان کی چوہتر سالہ سکونت نے تصویر کا دوسرا رکھ دکھایا کہ نئے نسل جو پاکستان میں پیدا ہوئی یہیں پلی یہیں بڑی اور یہیں تعلیم حاصل کی اپنے ماضی اور تاریخ سے بیگانہ ہو گئی نئے نسل کے فرزند کو اپنے باپ دادا کے علاوہ کسی کا نام یاد نہ تھا صدیوں سے اور تسسل کے ساتھ لکھا جانے والا نہ صرف شجرہ گنوا دیا بلکہ اندوستان کے قیام کی اپنی تاریخ بھی بھلا دی تقریباً نوے فیصد بلوچوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا کہ ان کے عباوہ حجداد اندوستان کے کس علاقے سے یہاں آئے اور وہاں ان کے کارنامے کہا تھے وہ گلتی بلوچوں نے جو سیپی اور سستگرہ چھوڑنے کے بعد اور ماضی میں کی تھی پھر دورہ ہی جا رہی تھی اگر دلی سے آگرہ تک آباد ہونے کے بعد اپنے وطن سے رابطہ اس طور رہتا تو یہ یہاں ہاں کر اجنبیت نہ محسوس کرتے اردو زبان کے مصنف اور رائٹر جناب صادق علی رین بلوچ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس گلتی کا شدت سے احساس ہوا اندوستان میں آباد چار سو سالہ تاریخی جستجو میں لگ گیا اور بڑی محنت و کوششوں سے اس پر کتاب لکھنے پر کامیاب ہوا شمالی اندوستان میں تقریباً تین چار سو گاؤں اور شہروں میں بلوچوں کی آبادی پیلی ہوئی ہے مانا میں بلوچی دنیا میں اندوستان کے بلوچوں سے متعلق مزامین شائع ہوئے مگر مقتصر اور ناکافی تھے ان سے کوئی کاس مدد نہ مل سکی پھر مکمل ریکارڈ بھی دستیاب نہ ہو سکا جو رسائل مل سکے جو توڑا بہت ان میں مواد مل سکا ان کو بھی مدد نظر رکھا اس سلسلے میں سب سے پہلے محمد نبی خان رینڈ نے 1964 عیسوی میں یاد ماضی کی نام سے نورنگ پور زلہ گڑ گاؤں کے نام سے تاریخی واقعات کتابی صورت میں چھپوائی 2000 عیسوی میں محمد علی رینڈ دکھ بلوچا نے دلی کے نوائی بلوچ تاریخ کے آئینے میں شائع کرائی حض کتاب نورنگ پور کتاباز فرق نگر اور بادور گڑ کے تاریخی واقعات شجر درچ تھے اسی سلسلے کی تیسری کاوش جناب صادق علی رینڈ بلوچ نے کتاب تاریخ کے بلوچا نے ہند لکھا جس پہ شہر قصبہ دیاد گاؤں تحصیل شامل ہیں اسنفور اسنفور موجودہ صوبہ اریانہ کی سردی حابادی اور زلہ فریدہ حاباد پر ہے یہاں بلوچ بڑے زمینداروں میں شمار ہوتے تھے اور یہاں شیک بھی حاباد تھے مسلمانوں کے مکیہ عبدالحکیم کان رینڈ بلوچ تھا ہمیشہ صفیت لباس پہنٹے تھے صفیت لباس کے نام سے مشہور تھے ہندو دول فوش کے نام سے مقاسف کرتے تھے جب ہندو حابادی نے ایک کٹا ہو کر مسلمانوں پر عملہ کر دیا صفیت فوش کی آویلی کلا نمہ تھی اس میں سارے مسلمان ایک کٹا ہو کر افنے دفاع کے لئے مجبور ہو گئے یہ حویلی عبدالحکیم کان رینڈ بلوچ کا تحاہ تین دن تک بلوچ مسلمانوں کا دفاع کرتے رہے ہندو ملٹری یا فولیس نے ان کی مدد کی اور اس طرح عویلی کا دروازہ دیواریں تھوڑ کر عویلی میں داکھل ہو گئے قتل عام شروع کر دیا بلوچ عورتوں نے تین منزلہ ہمارت سے چلانگے لگا کر اپنی حزت بچائی بعض نے کہوں میں چلانگے لگا کر اپنی عصمت کو داکھدار ہونے سے بچایا اسی طرح باقی مسلمان عورتوں نے اپنی جانوں کا قربانیاں دی عبدالحکیم کان رند بلوچ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کے بیٹے اشفاق احمد خان بڑی مشکل سے مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے ہوئے کامیاب ہوا یہ وہی اشفاق احمد ہے جو صلفقار علی وٹو کے دور میں ویتنام میں پاکستان کا سفیر تھا اردو زبان کے مصنف و رائٹر جناب صادق علی رند بلوچ کا تعلق بھی اسن فورس سے تھا مہوزہ بڑا یہ علاقہ مغلوں نے بلوچوں کو دے دیا تھا اور ان علاقے کے بلوچوں کے سردار سردار بیرم کان رند تھا فتح فور بلوچان فتح فور بلوچان اس علاقے میں مسلمان علیدہ علیدہ گاؤں میں تھے فتح فور قصبہ بلوچوں نے حواد کیا ہے اس لئے اس کا نام فتح فور بلوچان کے نام سے منسلک ہے ترتری ترتری میں بلوچوں کے سردار دو بھائی تھے بادر خان بلوچ اور سعید خان بلوچ تفصیل محلہ بکر تفصیل محلہ بکر بخاری خان بلوچ اور ان کے دادا میر باغ اسی قصبہ کے سردار تھے اسی بخاری خان کے فرزن خالے خان جو علیہ اللہ وزرک تھے جن کا مزار بھی حاج موجود ہے مسلمان اور غیر مسلمان عقیدت و اعترام سے دعاقوانی و منت مانگتے آتے ہیں دادا میر باغ کے بیٹوں نے شاہ فور میں تین محلے آباد کیے جن میں ہیک محلہ اندر والا باغ والے دوسری محلہ یتیم کان المعروف عویلی والے تیسری محلہ جان الائی کان المعروف سرور والا ہے سرور کان جو دینی بزرک تھا ان کا مزار سرور فیر گاؤں کے مشرق میں واقع ہے رینفور رینفور تحصیل پول زلہ گڑھ گاؤں کا ایک قصبہ ہے اٹارہ سو ستاون عیسوی آزادی کی جنگ میں انگروز نے اریت پسند باغیوں کو پکڑ کر دلی میں پانسی پر لٹکایا جس پہ کئی بلوچوں کے ساتھ بلوچ سردار نواب کان نورک کو بھی پارسی دیا گیا جہنگیر فور جہنگیر فور شہباز کان وال میر باغر کان نے بلوچوں کی بارہ بستیاں آباد کیے انہیں کی اولادوں میں سے کسی نے جانگیر فور آباد کیا تیسیل مانٹ تیسیل مانٹ بلوچوں کے سردار حلف کان اور عبد الرحمان کان بلوچ عرف دلا کان بلوچ تھا مہوزہ لی کی مہوزہ لی کی پندرہ سو اٹسٹھ عیسوی یا سترہ سو سات عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بیلول خان کی جاگیر تھی اور ان کے بیٹے حمد خان تھا یہاں پر علی پیر اور رحمت خان کے نام پر مزاروی خائم ہے جو باپ بیٹے کے بنائے ہوئے ہیں اس دلیل پہ ایک اشہر بھی ہے یہاں پر عود قبیلے کے بلوچ ریائش پرزید تھے ربو پردہ ربو پردہ مغلوں کے دور میں بلوچ آبادی اکسیہ سے آباد تھی آج بھی سو ڈیٹھ سو گر بلوچوں کے آباد ہیں شاہنگر شاہنگر سردر باکرکان عرف میر باکر جن کا مقبرہ آج بھی شاہفور تحصیل زلہ مطرہ میں ہے ان کے اولادوں کے نام سے گاؤں ہاباتے گفرگڑ ہمینہ کودینہ سلیمگڑ اور دریہ فور اسی طرح بارہ گاؤں ہاباتے یہ کورائی قبیلے کے بلوچ تھے شیرگڑ شیرگڑ تحصیل چاہتا زلہ مطرہ میں ہے یہ کسوہ بلوچوں پتھانوں اور قسائیوں پر مشتمل تھا اور آج بھی آباد ہیں شیرگڑ میں ایک مزار جو نادر شاہ کے نام سے ہے جو بلوچ تھا یہاں پر بلوچوں کے سردار سردار خیمکان رین تھا ہٹارہ سو ستا ایسوی کی جنگ حزادی میں ایک سرگرم رکن بھی تھے جن کی اولاد اجرت کرنے کے بعد کراچی ملتان اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہو گئے اورنگا آباد رندوں میں سے دبائی تلاش روزگار میں بٹکتے ہوئے دلی پہنچ گئے اور اورنگا آباد زلہ بولند شہر میں آباد ہو گئے ان کی اولادیں آج بھی اور لیڈر مہترم مایہ واتی کی پارٹی سے منسلک ہیں آج اورنگا آباد میں بلوچوں کے قدیم اکبر اور قدیم تعمیر کردہ مسجدیں ہیں کیلی کیلی میں عود بلوچ آباد سردار حیمد کان بلوچ نے انگروزوں نے سردار سمیت بہت سے بلوچوں کو پانسی دی اور سردار اور محمد بادر گڑ کے نواب بادر یار جنگ بلوچ کو بھی دلی میں پانسی دی گئی اور ریاست ضبط کیا گیا مہوزہ لیکی بلب گڑ اور لیکی کی آلات کو دیکھ کر کسی مقامی شاعر نے نظم لکھا جس کے چند اشار یہ ہیں مشہور ناتی شاعر محمد اکبر شجاہ آبادی اور ساکب شجاہ آبادی کیلی کے ہوت قبیلے کے بلوچ بہدر گڑ بہدر خان بلوچ کے نام سے منصوب ہے اور ان کا بائی سیدو خان بلوچ تھا اس حوالے سے جناب گلام حسن طلبہ طبائی سیر ان متاثرین میں لیکھتے ہیں کہ اگلے زمانے میں گروہ کثیر بلوچ فرق نگر میں رہا کرتے تھے محمد شاہ رنگیلا مغل بادشاہ کے دور کا کامگار کان کا سورج تلو ہوا تو اس کی فوج میں بادر خان بلوچ سانر فور کا فوج دار تھا نوہمبر اٹارہ سو ستہاون اسوی کو نواب بادر خان بلوچ جن میں یوسف زئی پتان بھی شامل تھے انہیں باعفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر روانہ کیا جس میں بلوچ سمیت کئی مسلمان علاق ہو گئے تھے جیمت جیمت شہر میں بہت بلوچ حابات تھے اور آج بھی ہیں جن کا ایک کاندان بہت مشہور ہے اسماعیل خان اور عبد المجید خان جو لاتھی والوں کے نام سے مشہور ہیں نورک فور کا قیام تقریبا سترہ سو اسی عیسوی کے لکبک ہوا یہاں پر بلوچوں کی حابادی اقلیت میں تھی پیلوان عبدال لطیف بلوچ اندو پیلوان سکن سنگھ کو شکست دے کر مشہور ہو گئے انیس 147 عیسوی میں اندو کے بلوائیوں نے ایک اٹھا ہو کا نورک فور پر عمل کر برباد کر دیا فازل فازل فور صوبہ حریانہ میں واقعہ ہے 1749 عیسوی میں بلوچستان کے بادشاہ میر نصیر کان نوری کے اقم پر ہزاروں بلوچ بہدر جوانوں نے احمد شابدالی کی فوج میں شامل تھے ان میں سے ایک فازل خان بلوچ بھی تا فازل فور ان کے نام سے منصوب ہے اسی بلوچوں سے تونسہ شریف کے بلوچ بزرگ منور شاہ کا مزار آج بھی ہے ان کے اوٹس پر دور دراز شہروں سے اور دلی سے لوگ آتے ہیں کیتا باس ملک فور ملک خان بلوچ کے نام سے منصوب ہے جس کا ایک محل بھی ہے اور ان کی کبرتہ حال اسی محل میں ہیں گڑی نتے خان یہ قصوانی قبیلے کے لوگ آباد تھے یہ نتے خان بلوچ کے نام سے منصوب ہے تلاش روزگار کے لیے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے نوجوان ہند پر چلے گئے جس میں بڑی بڑی پتروں کے کاموں میں مگن ہو گئے تقسیم ہند میں آج بھی ان کے ہولاد ہندوستان کے مختلف مقامات پر آباد ہیں